مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی ملک کی ترقی میں نوجوانوں کو بنیادی حیثیت حاصل یوم دوہزار تئیس سے وزیر آزم کا خطاب تیسری جی ٹوینٹی ایڈوکیشن ورکنگ گروپ میٹنگ میں فیوچر آف ورک نمائش میں مسنوات کا مظاہرہ اور یو جی سی کے مطابق یونیورسٹی کے مخامی زبانوں میں لکھے جائیں گے امتحانات اور اب خبروں کی تفصیل وزیر آزم نریندر موڈی نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کی طاقت ترقی کے سفر میں بنیادی خوت رہی ہے کوچی میں نوجوانوں کے کونکلیب یوم دوہزار تئیس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ نوجوانوں کی خوت کے بے شخیمت خزانے میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ پوری دنیا میں وسیع تر تبدیلیاں لاسکتے ہیں وزیر آزم نے کہا کہ حکومت نے سودان میں فنسے بھارتیوں کو واپس لانے کے لیے آپریشن کا ویری شروع کیا ہے انہیں مزید کہا کہ مرکزی حکومت نے ماہیگیری کے سیکٹر کو بہت زیادہ ترجیح دی ہے اور صرف کیرلا ہی کو آٹھ سو کروڑ روپے فراہم کیے ہیں جو ریاست کی معیشت کے فروغ میں اہم رول ادا کریں گے ساتھیوں بھارت کے ٹرو پوٹنشل کو انلوک کرنے کے لیے یہ جروری ہے کہ ہم ہر نئے شیطر میں لیڈ لیں عشور نے کرلا کو عدبود پراکردک سوندر یہ دیا ہے عدبود ویراسط دی ہے عدبود کلاو اور سنسکرتی دی ہے کرلا بیچوک ستر پر بھارت کے آکرشن کا پریعتن کی اپار سمباؤنوں کا سب سے پرمک چہرہ بند سکتا ہے میں چاہوں گا کہ یوہم پوری دنیا کے یوہوں کو کرلا کی اس تصویر سے پریچت کرانے کا ایک منچ بنے اس سمباؤنوں کو ساکار کرنے کا منچ بنے ہندوستان اور جی ٹوینٹی کے رکن ممالک کے سو سے زیادہ نمائندوں نے تیسری جی ٹوینٹی ایڈکیشن ورکنگ گروپ میٹنگ میں فیوچر آف ورک نمائش میں اپنی مسنوات کا مظاہرہ کیا ایک موڈل پری سکول ایڈکیشن سینٹر مخامی زبان سیکھنے پر مبنی ٹیک سیلیوشنز ورشوال ریالیٹی کے تجربے کے ساتھ مختلف مندیروں کے 3D پرنٹ شدہ موڈلز ڈرون ٹیکنیشنز اور کلاود گیمنگ تیسری جی ٹوینٹی ایڈکیشن سے قبل فیوچر آف ورک نمائش میں پیش کی جانے والی ٹیکنالوجیز اور موڈیولز میں شامل ہیں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر بدھان نے CSIR Institute of Minerals and Material Technology میں نمائش کا افتتا کیا وزارت تعلیم کے حکام کے مطابق نمائش کے پہلے دن دس ہزار سے زائد لوگوں نے مشاہدہ کیا ستائیس سے انتیس اپریل کو منقض تیسری جی ٹوینٹی ایڈکیشن ورکنگ گروپ میٹنگ کے دوران خواندگی اور آداد و شمار ٹیکنالوجی کام کا مستقبل اور تحقیق تعاون فاؤنڈیشن کی ترجیحات میں شامل ہیں علاقائی زبانوں کو عالی تعلیم میں زم کرنے کے منصوبے کے تحت یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اب طلبہ کے لیے علاقائی زبانوں میں امتحان دینے کے لیے اقدامات کر رہا ہے چاہے کورسس انگریزی میں ہی پڑھائے جائیں انیس اپریل کو تمام یونیورسٹیوں کے وائس چانسلوروں کو لکھے ایک خط میں یو جی سی چیرمن جگدیش کمار نے یونیورسٹیوں سے مخامی زبان میں جوابی پرچے خبول کرنے کی درخواست کی ہے یونیورسٹیوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اصل تحریر کا مخامی زبانوں میں ترجمہ کریں اور انہیں تدریسی اور اقتصابی عمل کے لیے استعمال کریں کمیشن نے یونیورسٹیوں سے مزید کہا کہ وہ علاقائی زبانوں میں بھی کورسس شروع کرنے اور اپنے طلبہ کو ان میں بھی امتحان دینے کی اجازت دینے کے بارے میں اپنے منصوبے تیار کریں انڈین انسٹیور آف ٹیکنالوجی گوہارٹی کے محققین نے نینوکلے کا استعمال کرتے ہوئے لکوڈ ماربلز تیار کیے ہیں جو عدویات کی ترسیل اور کیمیائی رد عمل کے لیے پہلے سے پروگرام کیے جا سکتے ہیں عدویات کی حل پذیر شکل میں لوڈنگ اور ریلیز ایک اور اہم پہلو ہے جو اس لکوڈ ماربلز سے حاصل کیا جا سکتا ہے آئی آئی ٹی گوہارٹی کی ایک تحقیقی ٹیم شعبہ کیمسٹری اور سنٹر فور نانو ٹیکنالوجی کے اسوسیئٹ پروفیسر ڈاکٹر اتم منہ کی خیادت میں لکوڈ ماربلز کے طریقہ کار کو عدویات کی کنٹرول سے رہائی اور پروگرام شدہ کیمیائی رد عمل کے لیے استعمال کیا ہے ٹیم نے ٹائم بم ٹائپ ریلیز اثر رکھنے اور اچانک کیمیائی رد عمل کو انجام دینے کے لیے لکوڈ ماربلز کو انجینئر کیا ہے عام بوندوں کے برعکس لکوڈ ماربل ایک نہ چھپکنے والا نہ گیلا ہونے والا ایک خطرہ ہے یہ باریک ہائیڈروفوبک ذرات کے ساتھ ایک بوند کو لپیٹ کر بنایا گیا ہے آسام کے وزیر تعلیم رنوچ پیگو نے سکول ایڈوکیشن انفرمیشن ایپ لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے سکشہ سیٹو آسوم پورٹل ایپ لوگوں کو سکولوں، طلبہ اور اساتیزہ کے بارے میں جامع معلومات فراہم کرنے میں مدد کرے گا پیگو نے کہا کہ چوبیس سے تیس اپریل تک سکول پروفائل اپڈیشن ہفتہ منایا جائے گا جہاں سکولوں کی 360 ڈگری کی معلومات سکشہ سیٹو آسوم پورٹل ایپ پر لوٹ کی جائیں گی سکول کے پروفائل میں سکول کی کیٹوگری مینجمنٹ، پتہ، سکول مینجمنٹ کمیٹی اور ہیڈ ماسٹر کے رابطے کی تفصیلات خریبی ادارے کی تفصیلات اسیملی حلقہ، پارلیمنٹ حلقہ تصاویر کے ساتھ جی پی ایس مقام اور زمین کی تفصیلات جیسی معلومات شامل ہوں گی نیشنل میڈیکل کمیشن نے تلنگانہ کے راجنہ سرسیلا زلہ میں ایک نئے سرکاری میڈیکل کالیج کے قیام کو منظوری دی ہے یہ نیا میڈیکل کالیج سو ایم بی بی ایس سیٹوں کے ساتھ خائم کیا جائے گا اور اس سال یعنی دوہزار تئیس چوبیس سے اس کا تعلیمی سیشن شروع ہوگا ریاست میں نئے میڈیکل کالیجوں کی فہرست میں یہ ساتھوں کالیج ہے گورنمنٹ میڈیکل کالیج راجنہ سرسیلا کی منظوری کا اعلان کرتے ہوئے وزیر سہت و مالیات حریش راہو نے کہا کہ راجنہ سرسیلا زلہ کو سو ایم بی بی ایس سیٹوں کے ساتھ گورنمنٹ میڈیکل کالیج کی منظوری ملی ہے تلنگانہ حکومت طلبہ کو ڈگری کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران مہانہ دس ہزار روپے کمانے کا موقع فراہم کر رہی ہے آئندہ تعلیمی سال سے سکل ڈیولپمنٹ کورسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریاست میں جملہ ایک ہزار چوون ڈگری کالیجز ہیں سب سے زیادہ داخلے والے ایک سو تین کالیجز میں یہ کورسز دستیاب ہوں گے جن میں سینتیس سرکاری ڈگری کالیجز اور چھے سٹھ خانگی کالیجز شامل ہیں ان میں چھپن کالیجز کا اسمانیہ یونیورسٹی سے الحاق ہے یہ کورسز سینٹر سکل کانسل کے تعاون سے فراہم کیے جائیں گے ہائر ایڈگیشن کانسل کے صدر نشین پروفیسر آر لیمبادری نے ان کورسز کے تعرف کے سلسلے میں اسمانیہ، تیلنگانہ، کاکتیہ، ساتوہہنہ، مہادمہ گاندھی، پالمور اور تیلنگانہ ویمنس یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا انخواد کیا اجلاس میں سیکٹر سکل کانسل کے نمائندے سبارہ انہیں روڈ میپ پر تبادلہ خیال کیا آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ملک کی ترقی میں نوجوانوں کو بنیادی حیثیت حاصل یوم دوہزار تئیس سے وزیر آزم کا خطاب تیسری جی ٹوینٹی ایڈگیشن ورکنگ گروپ میٹنگ میں فیوچر آف ورک نمائش میں مصنوعات کا مظاہرہ اور یو جی سی کے مطابق یونیورسٹی کے مخامی زبانوں میں لکھے جائیں گے امتحانات آج کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی آئندہ بولیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت آداب